انہوں کی طرح امڈ کے آنے والے جو بادل ہیں وہ بھی کیا ہیں آسمان کے فرشتے مخلوق ہیں زمین پہ بسنے والے انسان اور جنات بھی جبریل امین میکائین ازرائیل اسرافیل یہ سب کیا ہیں مخلوق ہیں انسانوں میں اولیاء اتقیاء اصفیاء علماء صلحاء مخلوق ہیں حتیٰ کہ امام الانبیاء اور کائنات کے تاجدار آمنہ کے لال بھی مخلوق ہیں ساری کائنات ارشیوں یا فرشیوں آسمان پہ بسنے والے ہوں یا زمین میں رہنے والے ہوں یہ سب مخلوق ہیں اس کائنات میں صرف قرآن ایسی چیز ہے جو مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے سبخان اللہ سمجھا رہی میری بات قرآن مخلوق نہیں ہے یہ اللہ کی کیا ہے زور سے بولی صفت ہے کلام اللہ ہے سمجھا گئی کہ اللہ کی صفت ہے اس کو تھوڑا سا اور کھول دوں یہ کرسی کسی کاریگار نے بنائی یہ رومال کہیں بنا یہ سٹینڈ کہیں بنا یہ دری کہیں بنی اس میں کاریگار نے اپنے ہاتھ استعمال کیے نگاہیں استعمال کییں اکل استعمال کیا شعور استعمال کیا نگاہیں استعمال کییں ہاتھ استعمال کیے کرسی بن گئی میز بن گیا سوفا بن گیا مکان بن گیا کوٹھی بن گئی یہ سب باہر کی چیزیں ہیں ہاتھ استعمال ہوئے ہیں آنکھیں استعمال ہوئی ہیں لیکن یہ جو میں آپ سے اب کلام کر رہا ہوں گفتگو کر رہا ہوں یہ باہر کی چیز ہے یا میرے اندر سے نکل کے آ رہی ہے اندر سے اس کا تعلق باطن سے ہے جتنی چیزیں بنتی ہیں ان کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے اور یہ جو میں کلام کر رہا ہوں اس کا تعلق میرے باطن سے ہے اندر سے ہے یہ کلام میرے اندر سے نکل کے آ رہی ہے اللہ نے جتنی چیزیں بنائیں وہ خارج سے تعلق رکھتی ہیں اللہ نے ہاتھ استعمال کیے جس طرح اس کے ہاتھ ہیں تو چیزیں بنتی چلی گئیں لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے اس کا تعلق باہر سے نہیں ہے یہ اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے یہ قرآن اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے اب آپ کو سمجھ آئی کہ ہر چیز مخلوق ہے اور قرآن کیا ہے اللہ کی صفت ہے یہ کلام اللہ ہے اور یہ اللہ کے اندر اور اللہ کے باطن سے نکل گیا ہے امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہما ان کا وقت کے بادشاہ سے یہی جھگڑا تھا کہ وقت کا بادشاہ کہتا تھا کہ جس طرح باقی ہر چیز مخلوق ہے قرآن بھی مخلوق ہے اور امام احمد بن حنبل کہتے تھے باقی ہر چیز مخلوق ہے حادث ہے قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ کی صفت ہے اور قدیم ہے اسی پر جھگڑا ہوا بادشاہ سے اسی پر کوڑے مارے گئے امام احمد بن حنبل کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے وہ چور کبھی نہیں بھولے گا جس چور کے ایک بول نے میرے حوصلے بڑھا دیئے تھے مجھے حکومت کے لوگ گرفتار کر کے لے جا رہے تھے اس چور نے مجھے دیکھا تو میرے پاس آکے کہتا ہے امام احمد میں آدھی چور ہوں کئی دفعہ پکڑا گیا کارندوں نے میری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دی میں نے آئی تک چوری تسلیموں نہیں کیے اگر میں باطل پہ مار کھا سکتا ہوں تُو تو حق بات پہ مار کھا رہا ہے چور کی اس بات نے مجھے تسلی دی کوڑے لگتے ہیں اور ہر کوڑا مارنے کے بعد جلاد پوچھتا ہے مانتے ہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں مانتے ہو تو دوسرا کوڑا تیار کر کے لاؤں امام احمد ابن حنبل ایک جملہ کہتے ہیں ترجمہ تو کر دوں گا اس عربی عبارت کا لیکن جو اس جملے میں لطف ہے عربی عبارت میں اردو میں لطف نہیں رہے گا کوڑا مارنے کے بعد وہ پوچھتا ہے مانتے ہو کہ قرآن مخلوق ہے امام احمد کہتے ہیں ای تونی بے کتاب اللہ و بے سنت رسول اللہ مجھ سے منوانا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل پیش کرو یا نبی کا کوئی فرمان پیش کرو کوڑوں سے منوانا چاہتے ہو امام احمد ابن حنبل کا یہی جھگڑا تھا کہ وقت کا بادشاہ کہتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے جس طرح باقی ہر چیز مخلوق ہے امام احمد کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے یہ حادث نہیں ہے یہ قدیم ہے یہ کلام اللہ ہے یہ اللہ کے اندر سے نکل کے آیا میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی آ رہی ہے تو قرآن کس کی کلام ہے نور سے بولی تو قرآن میں کون بولتا ہے اللہ بولتا ہے ہمارے اسلام کے چوتھے خلیفہ داماد نبی فاتح خیبر حضرت سیدنا علی بن عبی طالب جو اور سے کہو رضی اللہ رضی اللہ ان کو اللہ نے جن خوبیوں سے اور جن کمالات سے نوازا ان میں ان کی ایک خوبی ہے کہ وہ چھوٹا سا جملہ بولتے ہیں اور اس چھوٹے سے جملے میں مزامین کے سمندر کو بند کر دیتے ہیں ویسے تو ان میں بڑی خوبی ہیں نبوت کی گود میں پلیں بڑی خوبی ہیں بچوں میں پہلے مومن ہیں بڑی خوبی ہیں ہجرت والی رات بستر نبی پہ سو گئے تھے جبکہ دشمن باہر کھڑے تھے کہ اس بستر والے کو قتل کرنا ہے اور حضرت علی چادر تان کے سو گئے تھے بہادری کی حدیوں شجاعت کی انتہائے بیر لوگ تلواریں لے کے کھڑے ہیں اور یہ چادر تان کے سو گئے ہیں ان میں بڑی خوبی ہیں وہ بدر و اہت کے غازی ہیں ان میں بڑی خوبی ہیں وہ خندق کے ہیرو ہیں سبحان اللہ